ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانچ وقت کی نماز آدھا نہیں کرتا اللہ تعالی بھی بری ہے میں کالی کملیوانا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہوں اس کا جو حال بنے مجھ سے کوئی تعلق نہیں ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگو الصلاة محراج المؤمنین فرمایا نماز مؤمن کی میراج ہے جس کا دل کرے اللہ سے ملاقات کروں اللہ تعالی سے مناجہات کروں اللہ جل شانوں سے کلام کروں اللہ تبارک و تعالی سے میری ملاقات ہونی چاہیے سرکار فرماتے ہیں اسے چاہیے زیادہ سجدہ کیا کرے ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگو میں اپنی امت کیلئے ریا صحاب اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قیامت تک کی ساری دنیا موجود ہوگی آدم علیہ السلام کی امت موجود ہے نوہ علیہ السلام کی امت موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کی امت موجود ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کی امت موجود ہے آپ اپنی امت کے لوگوں کو اتنی بڑے مجمع میں کیسے پہچانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی دن میری امت کے وضو کے آزا یعنی مو اور ہاتھ اور پیر وضو کے آزا جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن چاند کی طرح چمکیں گے میں پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے یہ میرا امتی ہے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے قیامت کے دن ان کے چہرے پہ تین سطریں لکھی ہوں گی ماتھے پہ تین لفظ لکھے ہوں گے پہلا لفظ فرمایا آواز لفظ لکھے ہوں گے آدھا کافیر یہ کافیر ہے مسلمان نہیں ہے چاہے وہ مسلمانوں کی برادری میں شامل ہوتا ہو مسلمانوں کے اندر اس کا رہن سین ہو لیکن آقا کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا مسلمان بن کے مان نہیں سکتا پہلی سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوگی یہ کافیر ہے دوسری سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوگی یہ خدا کے غزب کا حق دار ہے تیسری سطر ماتھے پہ لکھی ہوگی اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے اب بتاؤ جب ماتھے پہلے سے یہ سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں تو وہ کیسے کرے گا کیسے تبدیلی لائے گا اپنے اندر انشاء فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں عورتوں بادشاہوں فقیروں امیروں غریبوں مزدوروں کوئی بھی ہو قیامت کے دن اللہ پاک جلل شانوں کی طرف سے اعلان ہوگا ساری مخلوق سجدہ کریں ساری مخلوق سجدے میں گر جائے تو ساری کے ساری مخلوق سجدے میں گر پڑے گی قرآن کریم کے انتیسے پارے میں موجود ہے اللہ پاک اپنی پندلی مبارک کا نور دکھائیں گے نور دیکھنے والوں سجدے میں گر پڑو کچھ لوگ ایسے ہوں گے قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہاں ٹھوک دیا جائے گا جھکنے نہیں پائیں گے پتا چل جائے گا یہ ہے والا جلل شان ہوکے پانچ وقت کے بابی تھانے دار اگر تھانے میں بلائے اور سپاہی جا کر کے یہ کہہ دے کہ جس کو پکڑنے کے لیے بلانے کے لیے آپ نے بھیجا ہے وہ تو یہ کہہ رہا جاؤ میں نہیں آتا ہوں سیور جج کی عدالت سے نوٹس آئے اور وہ کہہ دے کہ میں نہیں آتا ہوں شیشن جج کی عدالت سے اطلاع آئے کہ پیش ہو جائے اور وہ کہہ میں پیش نہیں ہوتا اگر دنیا کی حکومتیں استعاری مجرم قرار دے کر گولی مار دیتی ہیں ارے جو پانچ وقت اللہ بلائے اور نہ آئے وہ ابھی استعاری مجرم نہیں بلائے پانچ وقت ایک ایک وقت میں کئی کئی جگہ سے آواز آتی ہے اور یاد رکھو یہ جو لارڈو سپیکر لگا ہے یہ فیدے میں نہیں قیامت کے دینیس کا بڑا لقصان ہوگا جتنی زیادہ آزام سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے اتنے ہی دبل گناہ رہا ہے صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے چرندے پرندے چھوٹی موڈی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے اور یہ مسلمان سوئے پڑیں آدھی راتہ گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں صبح کو حدیث پاک میں آتا ہے قرآن کریم میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے اور یہ بخت بخت ناجمان صبح کے وقت سے آیا ہے اس لئے فرمایا وَقَدْ قَانُوا يُدَعُونَ إِلَى السُجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ظلیل ہو جائے گا قیامت کے دن ساری دلیا کے سامنے جھکنا چاہتا ہے میں بھی ان میں مل جاؤں لیکن ملنے سکے گا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے نماز کو قبر میں رکھو قبر کے اندر جب وہ جاتا ہے دائیں پسلی قبر اتنی زمین قبر کیوں اس کو دباتی ہے اور آواز لگاتی ہے اوہ اللہ کے پانچ وقت کے بازی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ سارے نام سن کر سونے والے تیپ رکار چلانے والے وی سی آر پی بیٹھنے والوں تیجویر دل پہ رہنے والوں اللہ اکبر بڑی ذات اس مولا کی ہے آجا کام دام میں لگنے والوں مختلف قسم کی مشروفیات میں رہنے والوں اللہ اکبر آجا اس بڑے نے تجھے بھلایا ہے نہیں آتا یہ شاد گرامی ہے کہ قبر کی زمین اتنا دبائے گی اتنا بھینچے گی کہ سجی پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی سجی میں دولوں پسلیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں یوں انگلیاں ڈال کر دکھائی اس طرح ہی در ادھر پسلیاں نکل جائیں گی ارشاد فرمایا احمد بن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب قبر میں ایسا سانپ مقرر کر دیا جاتا ہے جو پیروں کے ناخونوں سے لے کر سر کے بالوں تک دستا چلا جاتا ہے اتنا زہر اللہ سانپ اتنا زہر اللہ ناغ میری تیری بات نہیں کسی دکٹر حکیم کی بات نہیں کسی وزیر سفیر کا بیان نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے آپ نے یوں فرمایا اتنا زہر اللہ سانپ مقرر ہوگا اگر پوری دنیا میں وہ سانپ ایک پھنکار مار دے قیامت تک سبزگاف پیدا نہ ہو زمین پہ کوئی سبزہ پیدا نہ ہو اتنا زہر اللہ سانپ اسے گسے گا اور یہ انشاءت فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بول لے گا بھی وہ کہے گا کہ میں فجر کی نماز آ کرنے کی وجہ سے تجھے زہر کے وقت تک ماروں گا زہر کی نماز تباہ کرنے کی وجہ سے اثر تک ماروں گا اثر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مغرب تک ماروں گا مغرب کی نماز قضا کرنے سے عشاء تک ماروں گا عشاء کی نماز ختم کرنے کی وجہ سے تجھے پھجر تک ماروں گا نمازیں تو نہ پڑی قیامت تک میں تجھے چھوڑنے والا نہیں کتنی سخت وعید ہے کس قدر اللہ سبحانہ وتعالی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دانت دی ہے کہ میرے دروازے پہ آؤ اور میرا نام لو تمہاری مشکلیں حل کروں گا تمہاری پریشانیات دور کروں گا تمہاری تلخیوں کو راحتوں سے بدل دوں گا اور تم میرے دروازے پہ آنکے سر پہ جھکا دنیا میں دیکھو کسی کا خطہ کر دو کسی کی خطہ کر دو گناہ کر دو قصور کر دو وہ نراض ہوتا ہے واقعے سے کہتو میان یہ میں ہاتھ باندے کھڑا ہوں میں سر جھکائے کھڑا ہوں تو میان اللہ والا کچھ خیال تو کر اے تلے آگے میں سر کو آئی کھڑا جو چاہے کر جو چاہے کر صدا دے اے میں سر کو آئی پہ آ بے شک تیرا ہاتھ ہوئے تیرا کھلہ ہوئے میرا سر ہوئے میں تیارا بھے لوگ بھی ان کو آکھ دن ہو بھی آدھا او میان سرنوائی کھڑا ہوئے بس کچھا انہیں معاف کر دے اور میں کہتا ہوں تو سارا دن گناہ کرتا ہے سارا دن اپنی آخرت کو برفات کرتا ہے نماز کا سجدہ کر اللہ فرماتے ہیں کیوں سجدے میں جب سبحان ربی العالیٰ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ تیرا سر اٹھ جاؤ اور تیرے گناہ معاف نہ ہو بڑی کریم ذات ہے بڑی عجیب ذات ہے سبحانہ و حق سبحانہ و تعالی و اتخدست انعام بڑے ملتے ہیں اکرام بڑے ملتے ہیں فرمایا اللہ فرماتے ہیں ایسی نماز پڑھنے والے مومن جو خشو کی ساتھ پڑھیں نماز پڑھیں اللہ سے مناجات کریں اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی مرادیں مانگیں یوں جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اللہ اکبر تکبیر اولا کہتے وقت اس وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں نے یوں ساری دنیا اپنے پیچھے پھینک دی ہم میری دنیا نہیں میں دنیا کا نہیں جب یہ حالات اپنے سامنے لکھ کر نماز پڑھے گا تو نماز میں علیدہ لطف آئے گا علیدہ لذت آئے گی علیدہ اسرور آئے گا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ران میں تیر لگ گیا جنگ میں لڑائی میں جہاد بھی سبیل اللہ میں وہ نکالنے لگے حضرت علی نے فرمایا بڑی تکلیب ہو رہی ہے انہوں نے کہا یہ پھر آخر نکالنا تو ہے کیا کریں امریکہ اللہ تو پڑھے گا فرمایا میں ترقیب بتاتا ہوں میں نماز کے نیت باندھ لوں گا جب میں اللہ کے قرآن کچلا وقت شروع کر دوں چاہے تم میری ساری جان کی بوٹی بوٹی کر دینا مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور چلو ایسی نماز تو ہمارے پاس بننی پڑتی سر تو جھکا ہے آج میں آج کا غریب آج کا مزدور بہت پیچھے نکل گیا حدیث پاتھ میں آتا ہے بدل اسلام غریبہ اسلام غریبوں میں آیا اور غریبوں میں رہے گا قیامت کے دن اسلام غریبوں میں سے اٹھے گا لیکن آج حال یہ ہے کہ کوٹھیوں والے بنگلوں والے نماز پر رہے ہیں کوٹھیوں میں مسلح ہیں جماعت میں رل رہے ہیں اور جتنے یہ آم مزدور غریب لوگا یہ مسجد کے نیلے نہیں آتے خسرت دنیا وال آخرہ دنیا میں بھی ننگے منگے ہائے ہائے آخرت میں بھی بربادی جو جہان کی مصیبت گلے میں ڈال لی اس لیے کہتا کہ کچھ نہ کی آمال اوپر اپنے نظر کچھ نہ کی آمال اوپر اپنے نظر آخرت کا آئے گا آخر سفر چون چاہے سو سال زندہ رہے پچاس سال زندہ رہے باچہ بن کر زندہ رہے بغیر دولت مند بن کے زندہ رہے آخر مہت آئے گی اسی کو کہتا سر جھکا سر پر نہ لے دوزت کو تو بعد آجا اب بھی بعد آجا سر جھکا اپنے مولا کے سامنے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں اگر تُو نے توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی پھر توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی اب نہ امید ہو کے نہ بیٹھ پھر کیسے کروں میری توبہ پھر ٹوٹ گئی مولانا فرماتے ہیں بادا بادا ہزار بار شکستی توبہ بادا اب بھی بعد آجا چاہے ہزار مرتبہ تُو نے اپنی توبہ ٹوٹ لی پھر بھی آجا تیری گناہوں کی اگر کوئی حد نہیں میرے خزانے میری رحمتوں کی خزانے کی بھی کوئی انتہار نہیں تُو نے کہنے والا تو بل مولا تیرے سے وہ میرا دول ہے نہ کہا جاؤں اسی کو کہتا کہ تیرے کرم سے بے نیاز تیرے کرم سے بے نیاز اور کون سے شہر ملی نہیں جوانی دی تندرستی دی سہت اٹھا فرمائی خوبصورت بیوی دی سونے سونے بچے دیئے آل و ناک دی دو ٹیم کھانے کو دیتا ہے پینے کو دیا فرمائی ساری چیزیں آتا کی تیرے کرم سے بے نیاز اور کون سے شہر ملی نہیں اور جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں او میرے مالا سیاہ کاروں گناہ گاروں خطاواروں ظلیل و خاروں اور حالت یہ ہے سربا سجودوں مگر سربا سجودوں ازموں میں پختگی نہیں بے شک سجدے کرتا ہوں لیکن دل میں میری یقین نہ جمع سربا سجودوں مگر ازموں میں پختگی نہیں اور قائل بندگی تو ہو قابل بندگی نہیں او میرے مالا میری زبان اتنی پلیت ہے تیرا نام لیتا ہوا شرماتا ہوں اب یہ صحفات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دھبراہت والے دن میں حول ناک منظر والے دن میں جب کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا اپنے اپنے پسینے میں لوگ غرق ہوں گے اپنی اپنی گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہوں گے لیکن کچھ لوگ اس دن بھی نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے لوگ کہیں گے لائے یہ کون آگئے آج کا دن جبکے بلے بلے نفسی نفسی پکا رہے جواب ملے گا یہ وہ ہے جنہوں نے ساری عمر میں کبھی نماز قضا نہیں کی یہ وہ ہیں جو ہر وقت میرے سامنے سجدے کیا کرتے تھے عبادت کیا کرتے تھے سبحان ربی العالیٰ کی رچ لگایا کرتے تھے سبحان ربی العظیم یوں جبکہ میری تاریخ کیا کرتے تھے اس لئے فرمایا اللہ فرماتے ہیں خوش و خضو والی نماز پر سکون والی نماز پر تسلی والی نماز پر امام سمجھ کے نماز پر اور یہ دل میں خیال کر میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرے دل کی حالت کو بھی جان رہا ہے جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ میرا رب سن رہا ہے سب کچھ اب اللہ پاک دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں مولانا محمد قاسم صاحب اللہ نوٹ علی سب کا جو رحمت اللہ علی تارلوم جوبن کے سب سے بڑے استاد اور سب سے بڑے عالم ہیں علمائی جوبن کی کسی نے پوچھ لیا حضرت نمازیں تو پڑھتے ہیں پر کیا پتا چلے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں پر کیا معلوم نماز قبول ہوئی کہ نہیں سبحان اللہ کیا بڑوں کی بڑی بات فرمایا بھائی اگر زہر کی نماز کے بعد اثر کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو زہر کی قبول ہو گئی اللہ پاک پہلی عبادت کو قبول کر کے دوسری کی توفیق پھر دیتا ہے اگر مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو اثر کی ملزور ہو گئی اگر عشاء کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو مغرب کی قبول ہو گئی کسی نے مولانا محمد قاسم صاحب نولو تبی رحمت اللہ علیہ سے ایک اور بات پوچھ ذہن میں آگئی ارز کر دو کہ حضرت جی اگر کسی سے دعا کرانی ہو کسی بزرگ سے کسی پیر سے پتیر سے کسی اللہ والے سے کسی سے اگر دعا کرانی ہو تو کیا کرے فرمایا اگر گرمی کا موسم ہو تو تھنڈا پانی پلا دو تھنڈا پانی پلا دو بغیر کہے اس کی اتنیاں بول اٹھیں گی متعبابہ نہیں کرنا پڑے گا کہ دعا کرو خود بخود دل سے نکلے گا یا اللہ جیسے اس نے مجھے تھنڈا کر دیا اس کی قبر کو تھنڈا کر دیں نگر یہ کام بھی ہندوں نے لے لیا مسلمان نہ کر گئے کیونکہ ہم گرم ہمارے لئے جان لیں تو آئی نہیں پانی پھلانے والا کام مسلمانوں کا تھا جنابِ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی پیاسے کو پانی پھلائے قیامت کے دن میری برابر میں کھڑا ہوگا پانی پھلائیں گے پر اس نیت سے کبھی پانی نہیں پھلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مجھے اس پر عذاب نہیں ملے گا ثواب ملے گا مولانا غشید احمد گنگو یہ سب قید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے شہر قصبہ گنگو میں مولانا محمد قاسم رحمت اللہ علیہ جیون سے گرمی کے وقت میں دوپہر کی موسم میں پیدل چل کر آئے پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کر آیا کرتے تھے پیر و فتیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے بادشاہ لوگ آیا کرتے تھے اب ایسا اُلٹا زبان آیا ہم مریدوں کے دروازوں پیر پیر چکر لگاتے گھرتے چکر لگا رہے ہیں پیر بار دن اب کپاس کی موسم آئے گی وہ بھی اگرائی لے رہے ہیں تو چلو مریدوں سے کچھ مار کے لائیں گے مولا اللہ فرماتے ہیں مولا اللہ لالوں کے لئے فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں دنگوں میں پہنچا پیاس بڑی لگی تھی کورا لوٹتا ایک نیا اس میں پانی میں بڑا خوش ہوا لوگی تھنڈا پانی مل گیا کورے لوٹے میں بزو کا لوٹا تھا اگرچہ اس میں کورے لوٹے میں پانی رکھا ہے مولا اللہ فرماتے ہیں میں نے جو بڑا خوش ہو کر بیٹھ کر پیا تو اتنا کروا اتنا کروا کہ میرا ہمت کروا ہو گیا میری زبان کٹ گئی میں تھوک تھوک کے تھک گیا کیا ہوا یہ زہر کی نمہ اڑا دیں گے پر اس لئے سے کبھی پانی نہیں پلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مجھے اس پر عذاب نہیں ملے گا سواب ملے گا مولانا رسید احمد گنگو ہی سب کے جو رحمت اللہ علیہ بہت بڑے والی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے شہر قصبہ گنگو میں مولانا محمد قاسم رحمت اللہ علیہ جو بن سے گرنی کے وقت میں دوپہر کی موسم میں پیدل چل کر آئے پیدل زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کر آیا کرتے تھے پیر و فتیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے باچھا لوگ آیا کرتے تھے اب ایسا الٹا زمان آیا اب مریدوں کے دروازوں پر پیر پیر چکر لگاتے پھرتے ہیں چکر لگا رہا ہے پیر راک دل اب کفاس کی موسم آئے گی وہ بھی اگرائی لے رہے ہیں کہ چلو مریدوں سے کچھ مان کے لائیں گے مولانا فرماتے ہیں مولانا نالو تو بھی فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں گنگو میں پہنچا پیاس بڑی لگی تھی اورا لوٹا ایک نیا اس میں پانی میں بڑا خوش ہوا لو جی تھنگا پانی مل گیا کورے لوٹے میں بزو کا لوٹا تھا اگرچہ اس میں کورے لوٹے میں پانی رکھا ہے مولانا فرماتے ہیں میں نے جو بڑا خوش ہو کر بیٹھ کر پیا تو اتنا کروا اتنا کروا کہ میرا حالت کروا ہو گیا میری زبان کٹ گئی میں تھوک تھوک کے تھک گیا کیا ہوا یہ زہر کی نماز میں مولانا رشید عمرض گنگوی رحمت اللہ علی تشریف لائے تو میں نے عرض کر دیا حضرت آپ کی کوئی کا پانی کروا کم سے ہو گیا کہ نہیں کروا تو نہیں ہے مولانا فرماتے ہیں وہ لوٹا یوں ہی لکھا تھا میں اس لوٹے کو پھر اٹھا لیا کہ حضرت دیکھو تو صحیح پی کے میری تکیتی خلاب ہے تو مولانا گنگوی نے بھی زرہ سا پانی چکھا تو وہ بھی تھوک تھوک کے تھک گئے ٹڑوا تو مولانا نانوہت میں فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت جی سے کہ حضرت اس لوٹے میں کیا ہو گیا کونے کا پانی آپ کا مٹھا ہے اس میں کیا ہوا اے کیا بات فرمائی یوں فرمایا مولانا یہ اس قبر کی مٹی سے لوٹا بنایا گیا ہے جس قبر میں بے نماز دفن ہے مٹی کا گاہ منا اور گاہے سے پھر لوٹا منا دھوم میں سکھایا ہواں میں خوشک کیا آوے میں پکایا آج بھی اس میں پانی ڈال دیا وہ اتنا کروا ہے اتنا تلق ہے اور جس مردے نے اس قبر میں آزاد بھگتا ہوگا اس کا کیا حال بنا ہوگا بھروانی کرتے جتنا بتاؤ جتنا سنا ہو عورتوں کی عادت نہیں رہی نماز کی یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں خیر نہیں برکت نہیں بیماریوں نے دیرے دار مکھتے ہیں پریشانیوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے علاج مالجے پہ لاکھوں روپیہ لگائیں گے پر اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے اسے اللہ پاک فرماتے ہیں اس تمام دوائیے تمام گولی کی کیمکچر جلی بوٹی میرے اختیار میں ہے علاقہ آمرا فَإِلَّمَا يَكُولُ لَهُ ہر چیز مجھ سے اجادت مانگتی ہے دوا بھی اجادت مانگتی ہے اپنا کام کروں کے نہیں بولی کی کبھی دوا مانگتا اجادت اپنا اثر ڈالوں کے نہیں میری طرف سے اگر اجادت نہیں ہوتی کوئی اثر نہیں ڈال سکتا یہی وجہ ہے کہ آج تمام چیزیں سکون کتنا برباد ہے حکمراء ہم سے زیادہ پریشان ہے ہم ان سے زیادہ پریشان ہے غلیم ان سے زیادہ پریشان ہے جو کرونا پرتی ہے وہ رات تو کھڑا ہی کھڑا پھر تین نہیں آتی اندازہ لگا بے نماز مسلمانوں کی جماعت کی پاس قیامت میں کھڑا ہو گیا آج تجھے میرے مسلمانوں میرے بندوں غلہ گار لوگوں کے پاس بھی کھڑا ہونے کی اجادت نہیں آج نیک و بد کی الگ الگ جماعتیں بنا دی گئی آج زمین بول کر آکر کی گواہی دے رہی ہے بول رہی ہے زمین کہہ رہی ہے مجھ پہ سجدہ نہ کیا مجھ پہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کی مجھ پہ دروشریف نہیں پڑا استرفار نہیں کیا کلمہ کا ورد نہیں کیا اوہ میرے مولا ساری زندگی مجھ پہ بدکاری کرتا رہا درو دیوار گواہی دیں گے کھڑکی روشندان گواہی دیں گے سٹ گواہی دیں گے وقال الانسان مالہا انسان کی ایک ایک حرکت کو آکے زمین بتائے گی اگر سجدہ کیے ہوں گے عبادت کی ہوگی ہر سبحانہم تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب نماز میں پچھلی رات کو نیت باندھ کر میرا بندہ قرآن پڑتا ہے علیدگی میں سب سے چھپ کر سب سے علیدہ ہو کر اور نیت باندھ کر آدم سے کھلا ہو کر قرآن پڑتا ہے اور کبھی کبھی رو پڑتا ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے عرش کے بیچے بیچے اتنا پیار آتا ہے کہ اس بندے کا موجود ستھرمایتا تجاپا جنوبہم عن المغاج یدعول ربہم خوفا و قماء و من ما رزکناہم ینفقور جس طرح سے الگ ہو کر ٹھل اور گئنے میں وضو کر کے جب اللہ سبحانہو و تعالی کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو مجھے اکیلا یاد کر میں تجاہرش کے اکیلا یاد کروں گا تو مجھے لوگوں میں یاد کر میں نوری فرشتوں میں تجاہی یاد کروں گا تو میری طرف ایک قدم دور کرا میں تیری طرف دس مرتبہ آتا حدیث پاک میں رشاد ہے جب بندہ کہتا ہے یا اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دس مرتبہ مانگ لنا تو لبیٹ یا عبدی ہوں میرے بندے مان کیا مانتا ہے ماننے والے سو گئے ضرورت مند سو گئے حاجت مند سو گئے پریشان حال سو گئے پروائی نیلات دن انشاء برمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ پاک کی عدالت میں خنزیل آن لائے جائیں گے سوبر کی شکل کے لوگ آئیں گے لوگ کہیں گے الہی یہ کون ہے جانور تو سارے مٹی ہو گئے کن تو ترابہ حکم ہوا وہ سارے مٹی بن گئے یہ کون ہے جب آپ ملے گا یہ آخری نبی کی آخری بے نماز امت ہے ان کی شکلوں کو بدل کے رکھ دیا گیا تھوڑا سا ذکر کر دوں لوگ ہمارے بارے میں تو یوں کہہ کر مسائل کو بھی قرآن حدیث کو بھی غد کر دیتے ہیں کہ یہ تو بابی ہیں یہ تو جو بندی ہیں آؤ پیرانے پیر جناب سید عبدالقادر چلانی سب کا جو رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی کون رحمت نازل ہو اس مرض قلندر کی مزار پہ آمین کہو حضرت نے اپنی قلم سے کتاب لکھی ہے گنیت و تالیبی صفحہ ایک ہزار ان سر سے لے کر چو سر تک کا مطالعہ کرو کتاب عربی میں ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے اللہ والی نے صاف لکھ دیا فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر مرد یا عورت نماز قضا کرے فرمایا فنکاہ ہوا باطلن 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 نکاہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے اولاد حرام اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے اور سنو اللہ والی کی عبارت خانس پاک سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی لکھتے ہیں فرماتے ہیں ادعا ماتا جب بھی نماز مر جائے لا یغسل لہو اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ملائیوک بینو لہو اسے قبر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ملائیوک بینو لہو ہی مقابل المسلمیل آخری بات عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی ولیوں کے ولی ولیوں کا سردار کہتا ہے بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو کہیں اس کی وجہ سے خداوند کریم کے دوسرے مردوں پر کہر نہ پڑے کوئی مزاق تو نہیں پانچ وقت کا باغی اور پھر اس میں بلے بلے درجات رکھے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو آدمی مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑے حضور فرماتے ہیں مرتے وقت اس کے موہ سے ضرور کلمہ نکلے گا ضرور اس کے موہ سے کلمہ نکلے گا اور فرمایا جو فیم کھاتا ہو کتنا ہی بڑا زور لگا لے مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا یہ سارے صحابہ اکرام سارے اللہ والے کس پینکے سے نماز پڑتے تھے شہرِ خدا لیے مرتضہ رضی اللہ اتانا نماز نے وضو فرمایا رنگ پیلا پڑ گیا ضرد پڑ گیا کسی نے پوچھا کیا بات ہے گبرہت کیسی پریشانی کیسی رنگ کیوں بدل گیا ٹھککپی کیوں آ گئی لرزہ کیوں آ گیا فرمایا اور لوگ تم نہیں جانتے کس کی دربار میں کھڑا ہونے لگاؤں آقم الحاکمین کا دربار ہے اس مولا کلیم کا دروازہ ہے رفتہ ہوں کوئی بے ادمی نہ ہو جائے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی کئی مرتبہ ایسا ہوا مسجد میں قدم رکھا بےوش ہو کر گھنم سے گر پڑے ہوش آیا لوگ نے پوچھا کیا بات ہے فرمایا تم نہیں جانتے یہ آقم الحاکمین کا دربار ہے لرفتہ ہوں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی کا لگتے جگر امام زہن العبدین رات دل میں پانچ فرد نمازوں کے علاوہ ایک ہزار رکعت نفل پڑتا تھا یہ ولی نہیں ہے تمہارے یہاں تو ولی وہ بنتا ہے جو کبھی بھی نماز نہ پڑے امام زہن العبدین رات دل میں پانچ فرد نمازوں کے علاوہ ایک ہزار رکعت نفل پڑتا ہے کیسے پڑتا ہے جیسے ہم نماز پڑتے ہیں ایسے نہیں سردی کا موسم ہے سخت سردی ہے اللہ والے نے دروازہ بند کر لیا سردی کی وجہ سے انگیتھی میں کولیں ڈال کر تپیس کی وجہ سے گرمائش کے لیے انگیتھی اندر رکھ کے دروازہ بند کر دیا اور نماز کی نیت بان کر قرآن کریم کی تلاوے شروع کر دی کولا چچھا سمان کو آگ لگی چھت جل گئی سمان جل گیا دروازہ جل گیا لوگوں نے شور مچایا حضرت جی دروازہ کھولو حضرت دروازہ کھولو حضرت دروازہ کھولو سمان سمون سارا جل کر خاک ہو گیا لوگوں نے دروازہ توڑا اندر سم کا یقین ہو گیا کہ حضرت شعید ہو گئے حضرت سڑ گئے حضرت جل گئے کہاں باقی رہ سکتے ہیں لیکن لوگ بہران ہو گئے جب اندر گئے تو کیا دیکھا حسین کا بیٹا مسلح پہ کھڑا ہوا قرآن پڑ رہا ہے قرآن یقین کی تلاوات کر رہا ہے جب نماز ختم کی تو پوچھا حضرت جی یہ اتنی حاگ لگ گئی یہ سمان جل گیا سارا یہ مکان جل گیا گرمی نہیں آئی پتہ نہیں لگا نماز ختم نہیں کی سمان اللہ کیا باقی رشاد فرمائی اللہ والوں کی بڑی باتیں ہوتے ہیں بھائی فرمایا جس آگ کو پانی بجھا دے جس آگ کو مٹی بجھا دے جس آگ کو تم جیسے بندے بجھا دو میں اس آگ کا کیا فکر کروں میں اس آگ کی فکر میں لگا ہوا تھا جو اس آگ کو عمل کے سوا کوئی شیلی بجھا دکتی فرمایا ثم ملم یتوبو فلہم عذاب جہنم ملم عذاب الحریق جلا دینے والا داب تباہ و برباد کر دینے والا داب کیا میں تمہیں نماز کے بارے میں بتاؤں لیکن جملہ عرش کروں گا توجہ کرو ایک ہی جملہ کافی ہے دو نمازوں کے لیے نہیں بلکہ نمازی بھی سوچیں مسجد میں اگر حاجی نمازی آ جائیں بار بار گھلی دیکھتے ہیں منت گنتے ہیں پانچ منت ہوگی بیٹھے ہوئے مسجد میں دس منت ہوگے مسجد میں بیٹھے ہوئے توجہ کرو تم منت گنتے ہو حسین نے کربلا کے میدان میں لاشینہ گنی حسین نے اپنے گھر کے لاشینہ گنی تم میرے دیکھے لاتے ہو نماز کی عظمت پوچھ لیو امام حسین رضی اللہ اٹھا لالوں سے پوچھ کیا نماز رسول سے پوچھ کیا جگرگوشہ بطول سے پوچھ کیا قاسم ابن حصل کیا حضرت عباس علی اکبر علی اصغر تمام کا تمام خاندان خیمے کے چاروں طرف ڈھیل لگا ہوا ہے اور حسین کی اپنے بدل پہ اسی کے قریب زخم ہے لیکن حسین زمین پہ بیٹھ کر نماز کے لیے تیمم کر رہا ہے نماز کی فکر ہے حسین رضی اللہ اٹھا لالوں کو اور تمام یہی ہے کہ اس نماز کے سجدے میں میرا سر جائے سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ اٹھا لالوں نے کمی نماز خضا نہیں فرمائی یہ ہمارے زمانے کی عورتیں مجھے غریب ہیں مزدوری کرتے ہیں نماز کیسے پڑھوں پورا کرندے ہیں مزدوری کرندے ہیں آؤ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہی تھی کھڑی ہونے لگی نماز کے لیے دھرام سے گر پڑی پھر کھڑی ہونے لگی پھر گر پڑی پھر کھڑی ہوئی پھر گر پڑی پانچ مرتبہ گری اببہ نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے عرض کے اببہ آج تیری بیٹی کا پانچ دن کا فاقہ ہے جنب کی ساری عورتوں کی سردار کا یہ حال ہے سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹیوں کو بہنوں کو ایسی قیسٹیں سنایا کرو فاطمہ تزارہ کی سیدہ زینب کی تاکہ ایمان یقین پیدا ہو تم نے تو ٹیلی ویزن لاکھے دے رکھا ہے تاکہ رہت تا سوا سارے کچھ کھویا کھایا جائے درمبر صلی اللہ کی بیٹیوں نے کبھی نماز قضا نہیں کی سیدہ شاہ صدیق رضی اللہ تعالی اور ساری ازواج متحرات میں سے کبھی کسی نے نماز قضا نہیں کی ایک لاکھ انکتیس ہزار صحابہ میں سے کسی نے نماز قضا نہیں کی اور یہ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں شاہ عبدال سید عبدال قادر جلانی ہو علی احمد حجویری ہو خاجہ باقی بلہ ہو خاجہ قطب الدین بخت یار کاکی ہو شاہ بہاول اگز ملتانی ہو یہ جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں یقین سے کہتا ہوں کسی نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی کہ تمہارے قریب میں یہ حافظ جمال روڑ کوئی دور نہیں تم سے ملتان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ حافظ صاحب نے آخری وقت میں ایک شرط نام لکھ کر کے چھوڑ دیا کہ میری جماعت جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں ساری عمر میں کبھی بھی جماعت تو کیا تکبیر اولہ فوت نہ ہوئی ہو تکبیر اولہ کبھی قضا نہ ہوئی ہو اور دوسری شرط یہ لکھ دی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں کبھی تحجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو تیسری شرط یہ لکھ دی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی سفر میں حضر میں گھر میں مسافری میں کبھی بھی اثر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو یوں لکھا ملطان کی تاریخ میں کہ لاکھوں سے لے اثر کا وقت ہو گیا جنازہ کون پڑھائے اپنے اندر یہ کوئی شرط پائے تو نماز پڑھائے سچائی کا زمانہ تھا تم تم میں سے کئیوں کا ارادہ ہو گیا ہو کہ میں بھی لکھ رکھوں گا اگر تم آج ایسی شرط لکھ ہو گے انشاءاللہ بغیر جنازے کے قبر میں جانا پڑے گا ایسی شرطوں والے تمہیں آج ملے گئے ہی نہیں اور بلکہ لنگوچا کس کے آگے وہ آئے جس لئے کبھی بھی نہیں پڑی ہو وہ گیا چلو اخبار ہی تو آئے گا نا اثر کی نماز کا وقت قریب ہوا لوگ بیٹھے تھے ایک مشافر آیا گردو غبار پہروں پہ پڑا ہوا ہے کپڑوں پہ گردو غبار ہے صاف ظاہر ہے کہ بڑا لمبا سفر پیدل کر کے آیا جنازے کے قریب گھڑاؤں کے کہنے لگا سفر درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا سفر درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا کئی آدمی ہوتے ہیں اچھے چھوڑے میرے جیسے تیرے جیسے اوہ سائی تو سائی میں آکے کھڑ گئے ہو پتہ ہے کوئی شرطہ رکھی کھڑے اگلا اگلے نے کوئی شرطیں لگائی ہوئی ہیں اوہ سائی ضرور اگال کرنی آئی تولے نال تسا آکے کھڑ تو گئے ہو تو ان کو پتہ ہے اگلے کہا ہاں پتہ ہے ان نے کہا پھر یہ شرط نامہ پہلے پڑھو اس نے کہا مجھے معلوم ہے شرط نامے کا کہنے لگا الحمدللہ سارے زندگی میں جب سے میں نے ہو سمالا میری آج تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی جب سے میں نے ہو سمالا آج تک میری تعجید کی نماز قضا نہیں ہوئی جب سے میں نے ہو سمالا آج تک میری اثر کی سنت قضا نہیں ہوئی اللہ والے تو کون ہے تو کون سا مخدوم زادہ ہے تو کون سا سید ہے کون سی خان کا پیر ہے کون سی شہر کا تو امیر ہے کہاں کا تو خطیب ہے کہاں کا تو استاد ہے گھرے لگا میں کسی کا استاد نہیں میں کسی کا پیر نہیں میں کسی کا بادشاہ نہیں میں کمار ذات کا ایک بیٹا ہوں خیر پوٹا موالی کا باشند ہوں ذات کا کمار ہوں سید نہیں ہوں اللہ پاک اتنا بڑا انعام کرنے پہ آئے ایک کمار کو اتنی بڑی توفیق دے کہ ساری عمر میں اس کی تحجد کی نماز خدا نہ ہو خدا خدا بخش مرہوم نے آفی جمال چیز ہے کوئی کہے گا قیلہ ہے کوئی کہے گا جھیل ہے کوئی کہے گا فلانی چیز ہے کبھی یہ بھی کسی نے بتایا کہ ملتان میں ایسے ایسے لوگ دفن ہیں جنہوں نے ساری عمر میں ایک نماز خدا نہیں کی عرض کرنے کا مقصد یہ نماز پر ہو بیلی بچوں کا بھی خیال کرو کہ نماز سے نہ رہ جائے بچپن میں نماز کے عادت نالی کے اولاد کو کوشش کرو اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو نماغی بننے کی اور نماغی بنتے بنتے مسلمان رہ کر اللہ پاک ہمیں سب کو موت عطا فرمائے اور ہم سب کے اسے آکاری سے حفاظت فرمائے مآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين